نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں The Art News میں ہوں آپ کے ساتھ عمل شرمہ اس سمیے کی بڑی خبر جو ہے وہ کشمیر گھاٹی سے سامنے آ رہی ہے جہاں پر تیرریس دوارہ ایک بار پھر سے جو ہے وہ قائرنا حرکت کی گئی ہے اور ٹی ار سی کے پاس ایک سنڈے مارکٹ جہاں پر لگتی ہے وہاں پر گرنیٹ سے حملہ کیا ہے اور جس کے بعد درجن سے بھی زیادہ لوگ جو ہیں وہ اس گرنیٹ اٹیک میں گھائل ہوئے ہیں اس سمیے کا بڑا اپ ڈیٹ آپ کو ارث نیوز کے مادیم سے جو ہے وہ سانجا کرتے ہوئے لگاتار آنتگی گھٹنا جو ہے وہ کشمیر گھاٹی میں بڑھتی ہی جا رہی ہے اور ایک بار پھر سے آج سنڈے کے دن تی آر سی کے پاس سنڈے مارکٹ لگی ہوئی تھی اور وہاں پر تیرریس نے جو ہے گرنیٹ سے حملہ کیا جس کی چپیٹ میں بارہ درجن سے بھی ادھیک لوگ جو ہیں وہ آئے ہیں اور وہ گمبیر روپ سے گھائل ہیں اور انہیں سپلٹ انجریز جو ہیں وہ یہا یہاں پر آئی ہوئی ہیں اور ان کا علاج جو ہے وہ اس سمیں شروع جو ہے وہ کر دیا گیا ہے آپ کو بتا دیں کی یہ حملہ جو ہے وہ سری نگر کے ٹی آر سی سنڈے مارکٹ جہاں پر لگتی ہے وہاں پر یہ حملہ پیش آیا ہے اور اس طرح سب کو بتا دیں گے وہ پورا کا پورا ایریا جو ہے وہ کارڈن آف کر دیا گیا ہے اور سرچ جو ہے وہ یہاں پر بڑے پیمانے پر شروع کر دیا گیا ہے اور سریٹی فوٹیج جو ہیں وہ آس پاس کی وہاں پر کھنگالی جا رہی ہیں لیکن آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جس طرح سے اب آتنکی اگھٹنا جو ہے وہ لگاتار بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہیں انوسٹینٹ پیپلز کو جو ہے وہ لگاتار ان کائران تک وادی دورہ جو ہے وہ ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اور جس طرح سے بات کریں پہلے ٹارگٹ کلنگ کا سلسلہ جاری تھا اور اب کشمیر کھاٹی کے ٹی آر سی کے پاس جہاں پر سنڈے مارکٹ لگتی ہے وہاں پر یہ کائرانہ حرکت ان کائران تک وادی دورہ جو ہے وہ کی گئی ہے کچھ تصویریں ہمارے تک پہنچی ہیں وہ تصویریں بھی ہم آپ لوگوں تک ضرور سانجھ کریں گے اور عمرض اللہ جی نے بھی حالی میں جو ہے وہ ٹویٹ کیا ہے اور ساتھی ساتھ آپ کو بتا دیں کہ وہاں پر انہوں نے ٹویٹ کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ مجھے بڑا دکھ ہے کہ لگاتار اس طرح کی آتنکی حملے جو ہے وہ کشمیر گھاٹی میں بڑھتے ہی جا رہے ہیں اور کہی نہ کہی انوسٹ اور معصوم لوگوں کو جو ہے وہ ان کائران تک وادیوں دورہ نشانہ بنایا جا رہا ہے اور ابھی بات کریں تو وہاں کی تو کچھ تصویریں جو ہمارے تک پہنچی ہیں وہ پہلے ہم آپ لوگوں کو بتا دیں کہ یہاں پر ٹی آر سی کے پاس سندے مارکٹ ہے یہاں پر یہ مارکٹ جو ہے وہ لگتی ہے اور یہاں پر یہ حملہ جو ہے وہ ان کائران تک وادیوں دورہ کیا ہے اور اب وہاں پر پورا کا پورا ایریا جو ہے وہ کارڈن آف کر دیا گیا ہے اور ہماری سکیورٹی فورس کی بات کریں تو سرچ آپریشن جو ہے وہ بڑے پیمانے پر اس سمیں جو ہے وہ شروع کر دیا گیا ہے تو آپ سمجھ سکت ہیں اور کوشش کی جاری ہے کہ جنہوں نے بھی یہ گرنیٹ سے حملہ کیا ہے ان کو جلد سے جلد ٹریک کیا جا سکے وہیں پہ آپ کو بتا دیں کہ عمرض اللہ جی کا بھی ٹویٹ جو ہے وہ سامنے آیا ہے اور اس ٹویٹ میں انہوں نے سابطور سے کہہ دیا ہے the last few days have been dominated by headlines of attacks and encounters in a part of the valley today's news of a grenade attack on innocent shopkeepers at the sunday market in Srinagar is deeply disturbing there can be no justification for targeting innocent peoples the security apprentice must do everything possible to end this attacks at the earliest so that people can go about their lives without any fear تو انہوں نے سابطور سے یہ کہہ دیا ہے کہ ہماری security forces جو ہیں وہ کوشش یہی کر رہی ہیں کہ پوری طرح سے وہاں کے جتنے بھی یہ چھپے ہوئے انتقوادی ہیں انہیں eliminate کیا جائے انہیں neutralize کیا جائے اور جو وہاں کے لوگ ہیں وہ شانتی پرون طریقے سے رہ سکیں حالانکہ اب پتہ چل پائے گا جب جانکار ہمارے تک پہنچے گی کہ کتنے انتقوادی تھے کس نے حملہ کیا گرنیٹ سے یہ تو فیلالا جب ccd footage وہاں کے آس پاس کی مارگٹ کی کھنگالی جائے گی تو صاف اس میں نظر آئے گا لیکن کافی درباگے پون رہا کی back to back اس طرح کے انتقی حملے جو ہیں وہ کشمیر کارٹی میں دیکھنے کو ملے ہیں اور جس کے بعد لوگوں میں بھی کہیں نہ کہیں ڈر کا محول جو ہے وہ دیکھنے کو مل رہا ہے اب دعا یہی کیجئے گا کہ اس میں بدرجن سے بھی زیادہ لوگ غائل ہوئے ہیں وہ جلد سے جلد ٹھیک ہو کر جو ہیں وہ گھر گھر واپس لوٹ سکے کیونکہ جب بھی فڑتا ہے تو کہیں نہ کہیں اس پہ جو سے نکلتے ہیں وہی انجریز ان لوگوں کو ہوئی ہے ہم ہماری بھی دعا ہے کہ جو لوگ اس میں غائل ہیں وہ جلد سے جلد ٹھیک ہو سکے دیکھتے ہیں اٹھنیوز کے نام پسند کے ساتھ دیجے اجازت نمسکار